ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہے جمعہ کا دن آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو ہمیشہ ہر جمعہ میڈی اور میڈی ٹیم کے کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسے موضوع پر بات کی جا سکے جس سے میڈی اور آپ کی زندگی گزارنے کی جو روش ہے اس میں ایک بہتری آسکے بدقسمتی کہوں برا وقت کہوں برا وقت کون لاتا ہے ہم ہی تو اپنے معاشرے کو بناتے ہیں اور ہم ہی وقت کا تعیون بھی کرتے ہیں سو آج کا وقت یہ ہو گیا ہے کہ اسلامی جو معاشرہ ہے وہ ایک ایسی چھاپ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں جو ہیں وہ امت مسلمہ کے حوالے سے کر رہی ہیں آخر ایسی ایسا موقع ہی کیوں آیا ایسا ہوا ہی کیوں اس پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایک وقت تھا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا جب لوگ صفے باندھ کر دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ جو اسلام کے پیروکار ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واہ ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی تھی ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا ان کے چہروں کو دیکھ کے پہچان لیا جاتا تھا یہ تو اللہ کا ماننے والا ہے یہ تو اپنے نبی کا امت ہی ہے لیکن آج وہی چہرے جو ہیں وہ دہرے میار رکھتے ہیں وہ دہرے چہرے رکھتے ہیں آج ہم نے اپنی وہ روایتیں کیوں کھو دی جہاں پوری دنیا پورا عالم جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے اچھی بات کرتا تھا اچھی مثال قائم کرتا تھا عدل و انصاف کی روش قائم کرتا تھا آج انصاف میں ہم سب سے ہی پیچھے ہیں آج ہم جتنا دھوکہ دیتے ہیں شاید اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر ایک اور بڑی تکلیف دے چیز سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں یہ کون سے مثالیں ہیں یہ کون سے جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرائیت پاتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنا وقار کھوتے جا رہے ہیں کیا ہمیں اس بات پر فقر یقینا تھا اور آگے بھی رہے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لیکن جو ہمارے عمال ہیں وہ بہت برے ہوتا جا رہے ہیں اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک بہت ہی معترم شخصیت رمضان پیام رمضان ٹرانس میشن میں ایک لمبا ساتھ رہا ہمارا ان کے ساتھ بہت کچھ ہمیں سکھا کے اور ہمیں سمجھا کے گئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ذلفقہ شاہ گھیلانی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وسلم دب آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ کو سلام پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ یہاں جو ہے یقین پہلے بھی آپ آتے رہے ہیں لیکن آپ سے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید اور بہت ہی پیاری شخصیت کہتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ پروگرامز کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان سے آپ کو انسیت ہو جاتی ہے تو میں نے ان کو آن ایر بھی کہا ویسے بھی میں ان کو اپنے بھائیوں جیسا مانتی ہوں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسوں آنے لگ جاتے ہیں عجیب محول بن جاتا ہے دل کرتا ہے بس یہ بھائی پڑھتے رہے ہم انہیں سنتے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عابد قادری صاحب السلام بھائی آپ کیسے ہیں خیئیت سے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سلام پاکستان میں اور ہمیچہ کی طرح آج بھی شاہوں گی کہ ہم اپنی اسی روایت کو جب تک سانسے ہیں برقرار رکھیں کہ اللہ کے نام سے جو ہے ہم اپنی محفلوں کا آغاز کریں اللہ کرے یہ ہم کرتے رہے تاکہ برکتیں بھی رہیں صبح بھائی آپ سے خاص ہے کہ ہم پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی اللہ ہو قلب کو اس کی رویت کی گئے عارضوں جس کا جلوہ گئے عالم میں گھر چار سو قلب کو اس کی رویت کی گئے عارضوں جس کا جلوہ گئے عالم میں گھر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو عرش پر گئے مگر عرش کو جو سجو اللہ ہو 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 تائران جینا میں تیری گفت گوگی تے تیرے گی گاتے گئے وہ خوش گلو کوئی کہتا گئے حق کوئی کہتا گئے وہ کوئی کہتا گئے حق کوئی کہتا گئے وہ اور سب کے گتے گئے اور سب کے گتے گئے لاشری کا لوگو اللہ ہو 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 علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب خوب علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب خوب تیرے جل میں گھر گھر جگہ اے آفو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خوابِ نوری میں آئیں جو نورِ خدا بکاعِ نورِ ہو اپنا ظلمت قدہ جگمہ گا اٹھے دل چگرا ہو پرزیا نوریوں کی طرح شگل ہو ذکر ہو اللہ وہ اللہ وہ خدا بازوں جاتے ہیں اللہ وہ خدا بگشان زبانے والدک اللہ ہوں آج کے دن کی برکتوں کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام اور مزید بھی کلام ہم ضرور آج کے اپنے پروگرام میں سنیں گے اور برکتیں حاصل کریں گے آج ہم بات یہ کریں کہ امت مسلمانے جو اپنا وقار اپنی عزت جس پر آج لوگ باتیں کرتے ہیں آخر یہ وقت آیا کیوں آخر کس جگہ پر ہم مفتی صاحب آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے جہاں میں یہ کہوں کہ لوگ اپنی شنافت بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے آگے ہمارے ساتھ کس طرح کا انجام پیش آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وآمنوا برسولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بلکل درست ہے کہ امت مسلمہ ایک وہ وقت تھا کہ جب امت مسلمہ چہار دانگ عالم میں شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اگر کسی شخصیت کی یا کسی دین کی مثال دی جاتی تھی تو شخصیت کی مثال دیتے ہوئے مسلمان کی مثال دی جاتی تھی اور دین کی مثال دی جاتی تھی تو اسلام کی مثال دی جاتی تھی اگر کسی دین کے عدل اور انصاف کی بات کی جاتی تھی تو دین اسلام کے عدل اور انصاف کی بات کی جاتی تھی اگر کسی انسان کے عدل اور انصاف کو سراہ جاتا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں کے پریزیڈنٹ یعنی امیر المؤمنین کے عدل اور انصاف کو بطور مثال پیش کیا جاتا تھا یہاں تک کہ زندگی کے ہر ہر شعبے میں اگر ہم غور کریں تو اہل اسلام بطور نمونہ ان کو پیش کیا جاتا تھا لیکن اب وہ دور آ گیا کہ جیسا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور آپ کے اس حسن انتخاب پر جو آپ نے موضوع منتخف فرمایا میں آپ کو دادے تحسیم پیش کرتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اہل اسلام اپنی پہچان کرواتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور اہل اسلام اپنی کسی کو اپنے بارے میں جو ہے وہ نومینٹ کرتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں وہ ایک عجیب سا اپنے اندر خوف محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو مسلمان کہوں میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس کی جواب میں کیا سننے کو ملے تو اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ کے اندر بڑی پیاری بات کہی کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ دراصل وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم ہم کمپیریزن کر رہے تھے اپنے ساتھ وہ لوگ جن لوگوں کی ہم مثالیں پیش کرتے تھے اور آج بھی ان لوگوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جیسے آپ نے حضرت سیدن عمر فاروق کا نام لیا دراصل وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب جس کو ہم قرآن مجید اور فرقان الحمید سے محسوس کرتے ہیں اس کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے اسے اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام قرآن مجید اور فرقان الحمید کی آیات پر عمل کرنے کے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاویز لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے ایک بات دوسری بات یہ تھی اور یہ ہے کہ اس وقت اہل اسلام میں ایک جذبہ تھا جسے جذبہ اخوت اور جذبہ بھائی چارگی سے آپ محسوس کر سکتی ہیں فقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص پروپیگنڈے کے ساتھ معذرت کے ساتھ اہل مغرب اور مغرب زیادہ لوگوں کے ایک مخصوص پروپیگنڈے کے ساتھ اہل اسلام کے دل سے اخوت بھائی چارہ مساوات محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو یوں کہیے کہ حسن اخلاق کا سلوک حسن سلوک کا جو معاملہ ہے اسے بڑی ہی ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے نکال دیا گیا اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں پہلی وجہ تفرقہ بازی تھی ہم اتنے کمزور تھے کہ کسی نے ہمارے لئے پروپیگنڈا کیا اور ہم اس کے پروپیگنڈے میں آ بھی گئے اور ہم نے اپنی چیزیں پیچھے چھوڑ دی اور ہم ان کی روئی یہ تو پھر ہماری کمزوری ہوئی ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں سنہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہم اپنے ایمان کے طور پر کمزور تھے اعمال کے طور پر کمزور تھے آپ دیکھئے نا آج کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں آج فجر کی ازان ہوتی ہے کتنے لوگ اٹھ کر اللہ جللہ مجدو کریم کے گھر کی طرف جاتے ہیں آپ فجر کو چھوڑ دیجئے آپ کسی اور نماز کی مثال لے لیجئے جمعات المبارک میں یا ایدین میں آپ کو جتنے نمازی نظر آتے ہیں کیا اتنے نمازی آپ کو دیگر نمازوں میں نظر آتے ہیں یہاں تک کہ اہل مغرب یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ جس طرح جمعات المبارک میں فجر کی نماز میں جمع ہو جائے اس دن پوری دنیا پر اسلامی انقلاب آ جائے گا یہ وہاں کا سٹیٹمنٹ ہے جی ہاں بلکل آپ اس کو سرچ کر سکتی ہیں گوگل پر کہ باقاعدہ طور پر اچھا میں یہ بات عرض کر رہا تھا میں چاہوں گی یہ کہنا مجھے پہ بھی چشم کرم میں کہ زررا ہوں مجھے وہ سے آتے سے گھرا دے دے میں کہ زررا ہوں مجھے وہ سے آتے سے گھرا دے دے کہ تیرے بس میں گھن قطرے کو بھی دریاء کرنا کہ تیرے بس میں گھن قطرے کو بھی دریاء کرنا مجھے پہ بھی چشم کرم میں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شان شایان کی ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایان کے تیری شان کہ شایان کی ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم بڑا ہی حاصل کلام شیر اپنی صاحب فرماتے ہیں شاعر یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دری اتیم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دری اتیم ساری امت کی شفاعت تنِ تنغا کرنا ساری امت کی شفاعت تنِ تنغا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں گشہ میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئے مجھ پہ میں گشہ میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا ماشاءاللہ 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 اللہ کی کچھ محول بن جاتا ہے بس اللہ کرے میں دعا کرتی ہوں کہ اس محفل میں جو بھی ہم بات کریں جو بھی پڑھیں ہم اللہ عبادت کی شکل اختیار کر جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کے حضور اس کی قبولیت ہو اور ہمارے دلوں پر بھی اس کی تاثیر پہنچے اور ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی کچھ بہتری لاسکیں مفتی صاحب ابھی آپ نے دو تین باتیں کہیں آپ نے کہا کہ اب بھائی چارہ نہیں اب ایک دوسرے سے محبت ختم ہو گئی اب ہم کسی کے دکھ کا احساس نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا اور اس پہ ستم ضرفی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل کو میرے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتا ہے اگر میں اس کی زندہ مثالیں دوں تاج آپ کشمیر میں جو حال دیکھ رہے ہیں کتنا برا حال ہے ہم ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہم ایک آواز نہیں بنتے ابھی آپ نے یورپ کی مثال دی میرا دل دکھا یہ بات سن کے میں اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے متحد ہونے سے ڈڑتے ہیں ایک اور خبر آئی کہ بھارت میں وہ ایک خاتون کو مطلب کسی بھی کسی بھی چیز پر جو ہے ان کو گوشت لینے پر ان کو مارا گیا اور ان پر ستم کیا گیا اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو لوگ باہر کے ملکوں میں بستے ہیں جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں محسور ہو جاتے ہیں بچے باہر نہیں نکل سکتے وہ اپنے ناستہ رہے گی ہماری داستانوں میں یہ جو شام مصر ابھی ہم اس وقت کشمیر کا ذکر کریں ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں دل رکھتا ہے دیکھا نہیں جاتا جو اس وقت حال ہے آپ کتنی بے حرمتیاں ہوتی ہیں ان جنازوں کی جن لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یہ بھی نہیں جانتے ہم کہ ان کی آخری رسومات بھی مفتی سا بدہ ہو پاتی ہوں گی نہیں ہو پاتی ہوں گی جو ایک مسلمان کا حق ہے جس طرح اس کو عزت سے رخصت کیا جائے یہی کہتا ہے ہمارا دی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی ہم جندہ لوگوں کی بے بے حرمتیاں کر رہے ہیں ہم جن کو مار دیا ہے ان کی بے بے حرمتیاں کر رہے ہیں ہم دوسروں کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک میں صرف اناؤنس نہیں ہوا ہوا لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ امرجنسی کی سچویشن ہے اور ہم کسی کی بات کرتے ہوئے بھی اس لئے ڈڑتے ہیں کہ ہم خود مفاہمت پر چل رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح کی مفات پرستی رکھتے ہیں اگر میں اس کی بات کروں گی یا اس کی بات کروں گا تو کہیں مجھ سے بہت معاملہ خراب نہ ہو جائے اس معاملے کی بنا پر تو ہم آواز نہیں اٹھاتے ساتھ نہیں دیتے دیکھیں سنہ میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسیاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان مچرک میں اور دوسرا مسلمان مغرب میں دونوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے جس طرح کسی انسان کی جسم میں کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بے چین ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسیاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا کہیں بھی ہے چاہے وہ عجمی ہے چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ پوریشی ہے چاہے وہ کسی بھی ذات پاک نسل قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اسلام مکمل ہوا یہاں میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا جس دن اسلام مکمل ہوا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے اور واضح انداز میں اللہ تعالی نے رسیاد فرمایا اے محبوب آج پورا دین آپ پر مکمل ہو گیا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو اے لوگو میری بات سنو فلاح پا جاؤ گے اور قیامت تک ان باتوں کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے فوقیت صرف اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی ہے تو معذرت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہم دوسروں کے درد کو بھول گئے ہم اگر ہمارے اس ملک کے اندر کیا نہیں ہو رہا شام اراک ایران کی بات چھوڑے آپ چیچنیا پلسطین کشمیر کی بات چھوڑے ہمارے ملک کے اندر کیا نہیں ہو رہا ابھی حال میں حمجد فرید صابری رحمہ اللہ کی جو ہے مرڈر ہوا اور سب خون مارا گیا اور بڑے ہی بے دردی سے انہیں روڈ پر جو ہے ان کے لاشے کو تڑکتا ہوا چھوڑ دیا گیا اب ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت سیلفیاں بنا رہے تھے کیا ہم اتنے بے حص ہو گئے ہم اس قدر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں فیس بک پر سوشل میڈیا پر چودہ سے سولہ منٹ کا ویڈیو جب وہ گاڑی میں آخری بنایا گیا اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو اٹھا کے فرسٹ دے دوں یا یہ کر دوں بدبخت ہیں وہ لوگ اور میں ابھی مفتی صاحب سے یہی ذکر کر رہی تھی کہ کل حمجد فرید صاحب بھی چالیس میں تھے تو وہاں پر بھی لوگ جو ہیں سیلفیاں بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں خدارہ اور اس پر مفتی صاحب اس پر بھی آپ ضرور کلام کیجئے گا میں چاہوں گی یہ جو حادثہ ہوا جس میں آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں وہ چور ہے ڈاکو ہے اس کے عمل سے نفرت کریں اس کا فیل جو ہے وہ بہت غلط ہے اس پر اس کو سزا ہونی شاہیے لیکن کیا میں اور آپ مرتقب ہیں کہ ہم کسی شخص کو سزا یافتہ کہیں کہ اس کو مارے سڑک پر اس کے بعد اس کو نالے میں پھیک دیں اور اس کے بعد خوشی مسکراہت سے یہ جملے کہیں کہ ہاں ہاں وہ تو مر گیا یہ غالباً کل کے واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جو قرنگی میں جو واقعہ ہوا ایک جو نام نے ہاتھ سمجھئے یا یقینی طور پر جو مجرم تھا دیکھئے آپ اسلام جرم سے نفرت کی تعلیم دیتا ہے مجرم سے نفرت کی تعلیم نہیں دیتا مجرم انسان ہے اور آپ کو کس نے حق دیا اسلام آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ سزائے لوگوں پر تھوپتے پھریں اسلام سنانے کا حق یا سزا یا حدود قائم کرنے کا حق اہل اسلام میں سے عام لوگوں کا نہیں ہے وہ باقاعدہ طور پر جس طریقے سے رکھ دائر کی جاتی ہے اور وہ پھر اس کے بعد کیس چلتا ہے باقاعدہ جرم ثابت ہوتا ہے اور یہاں پر میں یہ ارز کروں کہ یہ چوری یہ کوئی ایسا جرم نہیں کہ آپ اس کو جان سے مار دیں یہ سب لوگ میں واضح انداز میں یہاں پر یہ بات ارز کر دوں ایک ذمہ دار حالہ ودید ہونے کی حسیت سے امید رکھوں گا کہ ملک کے مفتیانے کرام بھی اس کی طرف ضرور توجہ دیں گے اور میری تاہید کریں گے یہ سارے لوگ جنہوں نے اس غریب شخص کو چاہے وہ جس بھی کٹیگری کا آدمی تھا چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا چاہے وہ کتنے بڑے جرم کا مرتقب کیوں نہیں تھا ایک بات یہاں ارز کر دوں اگرچہ وہ قاتل بھی تھا تو قاتل کی سزا قتل قرآن نے قاضی وقت کو سنانے کا اختیار دیا یعنی جج کو اختیار دیا ہے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا تو جن جن لوگوں نے اسے مارا پیٹا اور پھر اس کو مار پیٹ کر اس گندے نالے کے اندر پھیکا یہ سب لوگ اس کے قتل میں شامل ہیں اور قلب و روز قیامت اللہ تعالی کے ہاں جواب دے ہیں اس کے گناہ کی سزا اسے اللہ تعالی عطا فرمائے گا لیکن آپ کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے اور ویڈیو بھی موجود ہے جس میں ان تمام لوگوں کے چہرے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ضرور جو ہے وہ پکڑ دھکڑ ہوگی اور ان کو سزا ضرور دی جائے گی تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت مل سکے اور میں ہمارے صرف حافظ قادری صاحب بھی موجود ہے میں تھوڑی سی آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گے اس کے بعد میں آپ سے کلام کی بھی درخواست کروں گی سب آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں آپ بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ احساس ختم ہو گیا ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے ہم کس طرف بڑھے ہیں اللہ حکمت میں آپ تو یہ بڑی کمال کا موضوع ہے اور پاکستان میں میں خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ دیتا ہوں کراچی میں خاص طور پر جو میں دیکھتا ہوں مالت کہ ٹرافک کا نظام اور ہماری پولیس کا نظام اور ہماری گورنمنٹ کا نظام اور آج اکرل آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے روٹو کی حالت ہے کہ بلکل ہی راستہ بھی نہیں ملتا اور پھر راستہ مل بھی جاتا ہے تو پھر وہاں سے گھر پہ پہنچنے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے اور انسانیت کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں تو مفتی صاحب نے بلکل صحیح فرمایا ہے کہ آپ کو معلوم ہے لنڈن میں قانون ہے جو جوب کا قانون ہے وہاں ابھی تک پاہ رکے آج ہمارے پاکستان میں کوئی بھی قانون نہیں ہے کہاں پہ آپ سگنل توڑ دیں تو ایکشنن ہو جاتے ہیں کسی کو مار کر بھی بندہ بھاگ جاتا ہے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے تو یہ انسانیت ہی نہیں ہے آپ اس کو ایک بات کہیں گے وہ آپ کو سامنے صدر باتیں سنائے گا اور آپ یہ تو ستم ذرفی دیکھیں جو مارنے والا اس کو نام بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کو مار رہا ہوں اور کیوں مار رہا ہوں مارنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے کس جرم کی پاداش میں مارا جا رہا ہے یہ انسانیت کی جو ہم بات کریں اس کے حوالے سے کوئی کلام ایسا جو آپ کے سوق ذہن میں ہو جو ہم انسانیت کی بات آج کر رہے ہیں کہ ہمیں جو دھرس دیا گیا اس حوالے سے آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیے ایک دن مرنا گے آخر موت گئے کر لے جو کرنا گے آخر موت گئے ایک دن مرنا گے آخر موت گئے کر لے جو کرنا گے آخر موت گئے تو خوشی کے پھول لے گا کب تلکے تو یہاں زندہ رہے گا کب تلکے موت آئی کب تلکے کب تلکے کب تلکے کب تلکے کب کچھ خاک میں مل جائے کب تلکے کب تلکے کب تلکے کر لے جو کرنا گے آخر موت غیب اے جواری تو جوے سے باز آپ مرنہ پھس جائے گا جس دن تو مرا موت آئی پہلے وہاں بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا میں ایک دن مرنا آگے آخر موت غیب کر لے جو کرنا آگے آخر موت غیب ماشاءاللہ کیا سچی بات لیکھی لیکھنے والے نے کرنا ہے جو کر لے آخر موت ہے سب یاد رکھتے ہیں ہم اگر بھولتے ہیں تو صرف اپنی موت کو بھول جاتے ہیں اور وہ بھی کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ جگازی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے لیکن ہم نے پورا تماشا بنایا وہاں اس کو موتی صاحب ہوئے نامورب نشاں کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مقام کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ہم بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں میں بھی فرمائش بھی کروں گی اسی کلام کی کہ وہ پڑھیں بھی موتی صاحب یہی حال ہے ہمارا اور میں میں نے کچھ بڑوں سے یہ کہتے ہوئے سنا اس بارے میں ضرور آپ کلام کیجئے کہ یہ وقت تو دیکھنا ہی تھا یہ تو نشانیاں بتا دی گئیں یہ تو موجود ہے لیکن کیا اس وقت میں اپنی نفس کو سنبھالنا اپنے ایمان کو سلامت رکھنا کا حکم نہیں دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے وقت برا ہوتا ہے یا انسان وقت کو برا بنا دیتا ہے اور پھر نشانیوں کا بھی ذکر کر لیتا ہے وقت تو برا نہیں ہوتا انسان خود وقت کو برا بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا نہ کہو زمانہ اللہ جلہ مجدہ القریم کا تخلیق کرتا ہے کردہ ہے دوسری بات یہ اس کی وجہ یہ بتائی کہ زمانہ اللہ نے تخلیق فرمایا اور اللہ کی کوئی تخلیق بھی بری نہیں ہے ہم خود برے ہو گئے انسان نے نیکی کو چھوڑ کر بدی کو اختیار کر لیا دراصل اس وقت میں جو آج امت مسلمہ پر کڑا وقت چل رہا ہے جو آج ہم اپنا وقار کھو چکے مسلمان جھوٹ میں سب سے آگے نظر آتا ہے مسلمان غیبت میں سب سے آگے نظر آتا ہے مسلمان معاشرتی برائیوں میں سب سے آگے نظر آتا ہے مادرت کے ساتھ میں تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو اس فیلڈ کے یوں سمجھئے کہ شاہ سوار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں مسلمان اخلاقی برائیوں میں سب سے آگے نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہم نے صاحب دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے کتاب و سنت کے درس کو ترک کر دیا ہم اخوت بھائی چارے کے درس سے بہت دور چلے گئے اور کتاب و سنت کی جو حقیقت ہے یعنی ہم نے صرف کتاب و سنت کو پڑھنا نہیں ہے مادرت کے ساتھ استاد ماباب کیا کرتے ہیں والدین بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے مسجد میں جانا ہے اور تم نے صرف یہ پڑھنا ہے خا زبر خا لام زبرلا خالا قاف زبرقا خالا قا بس تم نے استاد سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کا معنی کیا ہے تم نے استاد سے یہ نہیں پوچھنا کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کتاب کو سمجھ جائے تو آج یہ نوبت نہ ہے مادرت کے ساتھ سوڈنٹ نہیں پوچھتا تو آج کا ٹیچر بھی تو نہیں کہتے نا چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں میں اس کو دنیا سے آگاہ کر دوں اگر وہ کم علم ہے تو میں تو بیٹھتا ہی اس کے دماغ کو روٹن کر لیتا ہوں میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں ایک اشارتاً بات کر دوں چونکہ یہ بات واضح طور پر کرنا مناسب نہیں ہے ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گیا پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گیا بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی وہ بن گیا خطیب جو ممبر پہ جا گیا ہمارے ہاں نون کالیفائیڈ لوگوں کی کمی ہے دراصل وجہ یہ اچھا جو بات آپ کر رہی تھیں کہ اب جو فتنے کا دور چل رہا ہے اب کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں جب مسلمان مسلمان کو قتل کرنے لگ جائے جب بھائی بھائی کا گریبان پکڑنے لگ جائے بیٹا باپ کو قتل کرنے لگ جائے بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائے اور ماں اپنے آقا کو جنم دے یہ جو آج پورے ہمارے معاشرے میں یہ ساری نشانیاں قائم ہو چکی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اپنا ایمان بچا لے میں اسے جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں تو ہمیں آج اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان بچانا صرف اتنا ہے اس دور میں پانچ وقت کی نماز اکول حلال صدق مقال یہ دو چیزیں ہم پوری کر لیں نماز پنجگانا رزق حلال صدق مقال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چلتے دور میں پرفتن دور میں اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ہم اس سے اگر اس سے بھی دور چلے گئے آخری بات ارس کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانت فرمایا من رآ منکرن فلیغیرہو بیدیہی اگر کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے اگر نہیں روک سکتا زبان سے روکے اگر نہیں روک سکتا پھر بھی فابقل بھی تو اپنے دل میں اسے برا ضرور جانے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار واپس لائے اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچے کو ٹیپو سلطان جیسا جذبہ تا فرمائے ہمارے بچے بچے کو سلطان محمود غزنوی اور سلطان سلاودین ایوبی کا کردار زندہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین آمین اور صرف یہ کہہ دینا کہ یہ تو ہونا ہی تھا یہ وقت تو ہمیں دیکھنا ہی تھا یہ کہہ کر اگر ہم اپنے سروں سے ذمہ داری ہٹا دیں گے تو میرے خواہد سے جواب دے تو ہم خود ہی ہیں نا اپنے عمل کے چاہے وہ آج کے دور میں ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے بہتر عمل کرنے کی اپنے ایمان کو بچانے کی اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکیں یہی امتحان ہے آج کا جس پہ ہمیں پورا اترنے اور اللہ کرے ہم سب پورا اتر سکیں میری تمام لوگوں کے لئے یہی دعا ہے نفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ آتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ حافظ حابت قادری صاحب اور جاتے جاتے آپ سے اسی کلام کی درخواست کروں گی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھے کو اندھا کیا رنگوں بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا گے تمہیں جو آباد تھے وہ مغرب سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہی نام ہی نام